ڈراب شپنگ وائٹ لیبل اور پرائیویٹ لیبل ان تینوں میں کیا فرق ہے اور آپ لوگ کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور ای کامرس میں کون سی فیلڈ آپ لوگ کریں میں اس پوری ویڈیو کے اندر بتاؤں گا یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اور آپ لوگ کو ہر چیز کے بارے میں اے ٹو زی ہر چیز پتا چل جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈراب شپنگ وائٹ لیبل یا پرائیویٹ لیبل ڈراب شپنگ کے اندر بیسی کے لیے آپ لوگ تیس طرح کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ایک سپلائر ہوتا ہے اس کے پاس آل لیڈی ایک پرائیویٹ پڑی ہوتی ہے اس کے پاس سینکرو اور ایسی پرائیویٹ ہوتی ہیں جو خود اس نے پرائیویٹ کو ہنٹ کر کے آپ لوگ کے لیے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی ہوتی ہے جیسے سی جیس پاکٹ ڈیزرز علی ایکسپریس زمبیل ان سب کو آپ لوگ لے لیں انہوں نے اپنی پروڈکس اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر اپلوڈ کی ہوتی ہیں آپ لوگ انہیں سیمپلی جانا ہوتا ہے ان پروڈکس کو لے کے اپنے ایڈز منیجر کے اندر یا اپنے فیس بک پیجز کے اوپر لگانا ہوتا ہے اور ایڈز منیجر کے ثروح اپنی ایڈز لگانے ہوتے ہیں اور سپلائرز آپ لوگوں کے کیا کر رہے ہوتے ہیں ساری پروڈکس کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو دے دیتے ہیں آپ لوگوں نے سیمپلی ایڈز فیس بک انسیگرام ٹک ٹوک لنکڈین یوٹیوب اس کے اوپر آپ لوگوں نے ایڈز سلانے ہوتے ہیں جیسے ہی آرڈرز آتے ہیں آپ لوگوں ان پروڈکٹس کے آپ نے سپلائرز کو بتا دینا ہوتا ہے ان کی ہی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دینا ہوتا ہے وہ سپلائرز آپ کے پروڈکٹس کو جو بھی آرڈر آیا ہوتا ہے اس کو پک پیک شپ اور کسمنٹک ڈیلیور کرتے ہیں آپ کی کوئی سردردی نہیں ہے صرف اور صرف آپ نے ایڈز لانے ہیں جیسے وہ ڈیلیور ہوتے ہیں جو بھی اماؤنٹ ان کو ملتی ہے وہ آپ لوگ کے اپنے اکاؤنٹس میں جو انہوں نے پہلے شروع میں اکاؤنٹ اپننگ کے دوران لیے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو اماؤنٹ مل جاتی ہے اس طرح یہ ڈراب شپنگ کام کرتا ہے ڈراب شپنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ اس کو کر سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو سمپلی جو ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ایڈز آپ لوگوں نے منیمم بیس تیس ہزار کے لگانے ہوتی ہیں اسی کے ہی آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے باقی انوینٹری کاؤسٹ آپ کو منیجمنٹ کاؤسٹ کولیر چارجز آپ کو ڈلیوری چارجز کچھ بھی پے نہیں کرنا ہوتا وہ سپلائر آپ کی ساری پیمنٹس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اور وہ سردردی ساری وہ لے رہا ہوتا ہے ڈراب شپنگ کا سب سے بڑا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ملتا ہے سیچوریشن مارکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ وہی لوگ سب سے پہلے پروڈکٹ کو بیج سکتی ہیں جو سب سے پہلے اس پروڈکٹ کو ہنٹ کر کے لے کے آتے ہیں یعنی اگر آپ کے سپلائر کے پاس ہزار پروڈکٹ ہیں آپ نے سب سے پہلے ایسی پروڈکٹ نکال لی جو آئی کیچی ہو واؤ پروڈکٹ ہو اور آپ کی پروڈلم سالوینگ ہو وہ آپ کی پروڈکٹ آٹومیٹکلی بکے گی تو ڈراب شپنگ کے اندر سمجھ لیں کہ چھکے کے سانسن ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو شورٹ ٹرم میں بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہوتا ہے لانگ ٹرم میں آپ ایک اگر پروڈکٹ بیشتے ہو اس کو ایک یا دو مہینے کے بعد آپ کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے کسی دوسری پروڈکٹ کی طرف جانا ہوتا ہے اور آپ کو اس طریقے سے سوچنا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے اس طریقے سے آپ کو پروڈکٹ نہیں سے نہیں لانی پڑتی ہے اس طریقے سے آپ لوگ کو اپنے کسٹمرز کو انگیج کرنا پڑتا ہے اور تیسری چیز ڈراب شپنگ کے اندر اگر کوئی کسٹمر آپ سے ایک پروڈکٹ بائی کر لیتا ہے اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بندہ یا یہ سٹور صرف یہی پروڈک کے اندر کام کرتا ہے یا اس کے پاس نیو نیو پروڈکس آتی ہیں صرف اس طریقے سے آپ کو کسٹمرز ملتے ہیں اور ری آرڈر آنے کے چانسز یہاں پہ بہت کم ہوتے ہیں پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے وائیڈ لیبل اور وائیڈ لیبل کے اندر آپ کو بہت زیادہ انیویسمنٹ درکار ہوتی ہے کیونکہ وائیڈ لیبل کے اندر سب سے پہلے وائیڈ لیبل ہوتا کیا ہے وائیڈ لیبل کے اندر آپ لوگوں کو جو بھی پروڈکٹ مل رہی ہوتی ہے ایک منفیکچرر ہے وہ ایک پروڈکٹ بنا رہا ہے مثال کے طور پر مائیک ایک منفیکچرر بنا رہا ہے وہاں پہ ہزار مارکیٹرز ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مائیک مجھے اپنی برینڈنگ کے اندر یعنی حضیفہ نام کی برینڈنگ کے اندر مجھے بنا کے دیں وہ منفیکچرر آپ سے ایک ریٹ تیہ کرتا ہے مثال کے طور پر وہ کہے گا کہ میرے سے ایک ہزار پیس لو آگے بیچنے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بیچنے کے لیے مطلب اپنی برینڈنگ کے ساتھ بیچنے کے لیے تو وائیڈ لیبل کے اندر مطلب منفیکچرنگ ایک کمپنی کری ہوتی ہے بیچنے والے ہزاروں ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی برینڈنگ کے ساتھ اور اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ تیسی چیز آ جاتی ہے پرائیویٹ لیبل پائیوٹ لیبل کے اندر کسٹومائز بھی آپ خود کرتے ہیں برینڈنگ بھی آپ خود کرتے ہیں منفیکچنگ بھی آپ خود کرتے ہیں بناتے بھی خود ہیں اس کی ڈیزائننگ بھی خود کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پروڈکٹ کو ڈسپلی کر کے مارکٹنگ بھی خود کرتے ہیں اور پروڈکٹ کو کسٹمر تک خود ہی پہنچاتے ہیں اس میں آ جاتا ہے پائیوٹ لیبل پائیوٹ لیبل سب سے زیادہ مہنگا ہے پاکستان میں ڈراؤپ شپنگ سے وائیڈ لیبل سے پرائیویڈ لیبل مہنگ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو انویسمنٹ بھی زیادہ درکار ہوتے ہیں کیونکہ سارے نیٹورک کے اندر آپ کو خود اپنا پیسہ لگانا پڑتا ہے یہاں پہ کسی تیسرے بندے کے اوپر آپ نے پریفرنس نہیں رکھنی ہوتی تو وائیڈ لیبل اور پرائیویڈ لیبل وہی لوگ کریں گے جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ لوگ لانگ ٹرم کا سوچنے کے لیے یہ پرائیویڈ لیبل اور وائیڈ لیبل کو کریں گے یہاں پہ ری آرڈر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ اگر ایک دفعہ آپ کا کسی بیس بن گیا ان کو پتہ ہے یہ والی پروڈکٹ اسی بندے سے ملے گی جیسے جیڈ آٹ ہے اب آپ کے ذہن میں یہی آئے گا کہ یہاں سے یہ پروڈکٹ صرف کپڑا ملے گا یا یہاں سے پرفیونز ملیں گے اس کے علاوہ کوئی تیسری پروڈکٹ نہیں ملے گی آپ کو یہاں پہ اگر میڈیسن لینا جائیں تو جیڈ آٹ میں شاید نہ ملے اور بالکل ملے گی بھی نہیں تو اس لیے آپ ایک سپیسیفک نیش کے اندر بیسیکلی کام کرتے ہیں وائیڈ لیبل اور پرائیویڈ لیبل کے اندر ہوب سو آپ لوگ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نالج ملا ہوگا اور ایسی ویڈیوز کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی نوٹفیکیشن آپ کو وقتن پر وقتن میں